موسیقی کر رہا ہوں بسم کا آغاز تیرے نام سے کر رہا ہوں بسم کا آغاز تیرے نام سے میرے مالک ہے میری پرواز تیرے نام سے اور تیری رحمت ہر طرف برپاہ کائنات میں دے رہا ہوں عمد کو آواز تیرے نام سے جنابِ صدر اور معزیز احباب و سامائی آج کی یہ خوبصورت رات اور خوش رنگ لہلاتی ہوئی شادابیوں کے ساتھ آپ سبی حضرات کا اس کل ہند ناتیہ مشاعرہ میں اپنے اپنے سینوں میں جذبہِ ذوقِ عدبلی تشریف لانا بہت بہت مبارک ہو مبارک ہو دوستو ہم اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دور دراز سے آئے ہوئے مہمانِ کرام اور طویل مسافتوں کو تیہ کر کے تشریف لانے والے سامائی حضرات کی آمد ہمارے لئے بائی سے مسررت ہے جس کا ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی گونہ گونہ مشہولیات اور بے شمار ذمہ داریوں کو بالہِ تاہ رکھ کر اس مشہرے کو جو زینت بکشی ہے اس پر ہمارے فکر و احساس کی دنیا منور ہو رہی ہے روشن ہو رہی ہے دوستو ہم چاہتے یہ ہیں کہ آج کے اس تاریخ ساز پروگرام کو بہتر سے بہتر طریقے اور صلیقے کے ساتھ آپ کی خدمات میں آپ کی عدالت میں پہنچایا جائے تو وہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے تب آپ اپنے مہمان شورا کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان شورا کو بھی اپنی محبتوں سے اور اپنی دعاؤں سے نوازیں اور اپنے داد و تحسن سے نواز دے رہیں دوستو آج کے صاحب صدر محترم آلی جناب مولانا محمد حبیب صدیقی صاحب قاسمی صاحب جو یہاں کی ایک ایسی شخصیت ہے جو یہاں اس سرزمین فتح پر کی ایک ایسی شخصیت ہے کہ مجھے فقر ہو رہا ہے اس سرزمین پر رہنے والے اور زندگی گزارنے والے لوگوں کو کہ آپ کی زمین پر آپ کی پستی میں ایک ایسی انسان ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے جو ہر طرح کی قومی خدمات اور سماجی خدمات میں پیش پیش رہتے ہیں میں چار مصرے سب سے پہلے انہی کی نظر کر رہا ہوں اور انہی کی شخصیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ لبوں پر اپنے دعائیں سجائے پھرتا ہے لبوں پر اپنے دعائیں سجائے پھرتا ہے وفا کی راہ میں خود کو مٹائے پھرتا ہے اور لگا سکا نہ کوئی اس کے قد کا اندازہ وہ آسماء ہے مگر سر جھکائے پھرتا ہے دوستو ایسی شخصیات ایسے عظیم لوگ بہت کم اس دور حاضر میں بہت کم نظر آیا کرتے ہیں وہ قابل شخصیت وہ قابل دادو تحسین اور قابل ستائی شخصیت ہے آج کے اس پروگرام کے کنوینر جناب وسیق الرحمان شفق صاحب اور ان کے تمام دوستوں اور تمام ساتھیوں نے اپنی اپنی کوششوں اور اپنی محنتوں سے ہر سال کی طرح اس برس بھی یہ ایک مقدس پروگرام سجایا ہے اس پروگرام کے سجانے کا مطلب یہ ہے میرے دوستو کہ نات پاک کا لکھنا بھی سواب نات پاک کا پڑھنا بھی سواب اور نات پاک کا سننا بھی سواب یہ نورانی محفل ہے جو آپ کی آمد سے جو آپ کی شمولیت سے اس کے تقدس میں مزید اضافہ ہوا یہ نورانی چہرے اور فرشتہ صفت لوگ میں سجاد لکھینپور کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اس کی محبتوں کے حوالے سے مجھے ایسے لوگوں کا سامنا اور ایسے لوگوں کے میں روبرو ہوا کہ یقین کیجئے آپ کی سنہری یادیں اور یہ مبارک پل میری زندگی میں ایک یادگار اور ایک مثال کی صورت میں قائم دائم رہیں گے آئیے دوستو وقت کی نزاکت اور وقت کا دامن بہت تنگ ہے چونکہ گیارہ غالباً گیارہ بچ چکے ہیں اور آپ کے زب کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ مزید آپ اس کا انتظار کریں چونکہ یہ بڑی مقدس محفل ہے اس کو جتنا بھی جل سے جل اس کا آغاز کیا جائے میں سمجھتا ہوں وہی بہتر ہے آئیے دوستو باتیں تو بہت پوچھ ہیں کہ تم آسماء کی بلندی سے جلد لوٹانا تم آسماء کی بلندی سے جلد لوٹانا ہمیں زمین کے مسائل پر بات کرنی ہوں وہ زمینی مسائل کیا ہیں وہ دنیا کی حقیقتیں کیا ہیں اخلاق سے بنتی ہے محبت کی زندگی اخلاق سے بنتی ہے محبت کی زندگی کردار سمرتے ہیں کتابوں کے سفر سے دوستو اس بات کا بتانا بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو عالی تعلیم بلا کر افسر بناتے ہیں کرنل جنرل ڈاکٹر وکیل بناتے ہیں وہیں اگر ہم اپنے بچوں کو دو چار دس جماعتیں اردو بھی سکھائیں تو میں سمجھتا ہوں وہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے وہ ہماری ایک عدبی ذمہ داری ہے کہ نئی نسل سے جو اردو نایاب ہوتی جا رہی ہے یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک مشکل کی گھڑی ہے تو اس کو آسان اگر کر سکتے ہیں تو یہ جملہ فکر ایک پلٹ فارم پر ہونا ضروری ہے چونکہ اردو زبان کسی ایک فرقے کی زبان نہیں ہے کسی ایک مذہب کی زبان نہیں ہے یہ ہماری تہذیب ہے یہ ہمارا دستور ہے یہ ہمارا رواج ہے ہم اس کو مٹا نہیں سکتے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قدم قدم پر اس کے چراغوں کو روشن کرتے رہیں کہ تمہاری بے روحوی کو پیار کی خوشبو بنا دیتا تمہاری بے روحوی کو پیار کی خوشبو بنا دیتا میرے بسمیں اگر ہوتا تمہیں اردوزی کا دیتا دوستو جو آپ مجھے بارہ ہاں گھڑی دکھا رہے ہیں آپ سی پستی میں ایک افسوسناک ایسا حادثہ ہوا جس کے پیشے نظر اس پروگرام میں تاخیر ہوئی ورنہ ہر سال کی طرح یہ پروگرام بعد نماز ایشا شروع ہو جاتا ہے اور مستقل طور پر ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے لیکن آج یہ ہماری بدقسمتی ہے یہ افسوسناک جو درگھٹنا جو حادثہ ہوا ہے یہ دردناک ہے تو آئیے دوستو مزید نہ کچھ آگے بولتے ہوئے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور آواز دے رہا ہوں اس میزبان شاعر کو جس کو کاری مجید کے نام سے جانا جاتا ہے کہ تم اللہ میری فکر کو اللہ میری فکر کو اتنی رسائی دے اللہ میری فکر کو اتنی رسائی دے میں سوچنے لگوں تو مدینہ دکھائی دے کانوں میں میرے گھن رہا ہے لہ جائے بلال آواز کوئی دوسری کیسے سنائی دے آئیے ہم استقبال کرتے ہیں اپنے میزبان شاعر جناب کاری مجید صاحب کا مجید صاحب کا جنگی زندگی دا تو بہت سے گھلنا پڑے گا یہاں سے جنگی زندگی دے مجید صاحب کا دلوہ نہیں دلوہ نہیں جنگیز صاحب کا جی مجیب صاحب بھئیہ آپ سے بات ہو رہی پیچھے تھا پیچھے تھا جی مجیب صاحب دوستو آج کے مشاعرے کی صدارت جناب حضرت مولانا محمد حبیق قاسمی صاحب امام و خطیب جامعہ مسجد وعیدگاں فرما رہے ہیں ان کے توصل سے دوستو ایک مطلع ایک شیر سماد پسند آئے گا دوستو سبحان اللہ کہیے گا نہ پسند آئے گا الحمدللہ کہیے گا اور اس قصبے کے اندر جو حادثہ ہوا ہے وہ ہم سب کے لئے بڑے افسوس کی بات ہے ایک مطلع ایک شیر سماد فرمائیے جی یعطا کیجئے مجیب بھائی نہ کسی کو تم بڑھاؤ یہ آپ سنیے نہ کسی کو تم بڑھاؤ نہ کسی کو تم گھٹاؤ نہ کسی پہ مسکراؤ نہ کسی کا دل دکھاؤ وَتُو عز من تشاؤ وَتُو ظِل من تشاؤ موازا ایک مطلعہ شیر ہے جی یعطا کیجئے بھائی یہ فخر قوم ہے مولانا رئیش شاکری صاحب کیا کہہے ہمارے محترم ڈاکٹر جمال الدین علیق صاحب یہ فخر قوم ہے ہم درد ہیں جی آلے ہیں معاشرے کی جو اصلاح کرنے والے ہیں یہ وائزین مکرم خدا کی رحمت ہیں یہ وائزین مکرم خدا کی رحمت ہیں انہی سے علم کے چاروں طرف اجالے ہیں وہاں پہلے ہیں کیا کہنے مجیب بھائی بات ہو دوستو دانشور مجمع ہے پڑھا لکھا مطلع سماد فرمائیے گا اصل میں مجیب بھائی یہ آپ کے اپنے شہدائی ہیں اور آپ ان کے محبوب شہد شائر ہیں تو آپ سے یوں بھی یہ پہ تکلپ ہے جی پڑھئے اس کا محشر میں یقیناً آسرا ہو جائے گا اس کا محشر میں یقیناً آسرا ہو جائے گا جو بھی شہدائی محمد مصطفیہ ہو جائے گا جو بھی شہدائی محمد مصطفیہ ہو جائے گا اس کا محشر میں یقیناً آسرا ہو جائے گا ہے عمل جس کا شریعت کہ اصول پر یہاں ہے عمل جس کا شریعت کہ اصولوں پر یہاں اس کا جنت میں یقیناً داخلہ ہو جائے گا اس کا جنت میں یقیناً داخلہ ہو جائے گا بہت اچھے بہت ہو جس کو سنت پہ چلنا گوارا نہیں جس کو سنت پہ چلنا گوارا نہیں اور دوستو اس نے مطلع سمارت فرمائیے گا جو نبی اور صحابہ کا پیارا نہیں جو نبی اور صحابہ کا پیارا نہیں جو نبی اور صحابہ کا پیارا نہیں دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں جو نبی اور صحابہ صحابہ کا پیارا نہیں اور یہ بھی شیر خاص دوستو سمارت فرمائی یہ انعیت کیجئے انعیت کیجئے مجھے بھائی ساری مخلوق سے رب نے فرما دیا رب نے فرما دیا ساری مخلوق سے صاف قرآن میں رب نے فرما دیا جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ساری مخلوق سے رب نے فرما دیا اور دوستو یہ بھی شیر خاص دوستو سمارت فرمائی ہے امتی اور دوزخ کئی ڈھن بنے امتی اور دوزخ کئی ڈھن بنے میرے سرکار کو یہ کوارا نہیں جو نبی اور صحابہ کا پیارا نہیں اور دوستو بہت اچھے بہت خود مگتہ سمارت فرمائیے گا جی عطا کیجے عطا کیجے تجھے بے سیماں ہمارا نہیں جو نبی سبحان اللہ